سٹورنٹس نیکسٹ آتا ہے مریضوں کے حقوق میں آپ کو اس پر بریفنگ دے رہی ہوں آپ نے اس کی ڈیٹیل میں ریڈنگ بہت اچھے سے کرنی ہے اور ڈیٹیل میں ریڈنگ ہی کر کے آپ نے اس کے مروضی سوالات حل کرنے ہیں مریضوں کے حقوق میں آتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پر جائے تو اس کی آیادت کرے بیماروں کی خدمت کا خدمت ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا ان کی شفایابی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا اور ان کے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے بیماروں کی آیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی آیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو مسلمان شام کو آیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں بیمار لوگوں کی آیادت کرنے سے اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ تعالی کی نورانی مخلوق آیادت کرنے والے کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی آیادت کے لیے ضرور جائیں ہو سکے تو ان کے لئے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں ان کو حوصلہ دیں ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں اگر انہیں مالی ضرورت پیش ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے اب ہم آتے ہیں مشک کی طرف سوال نمبر ایک ہے تفصیلی جواب تحریر کریں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اور سوال نمبر دو بھی سوال نمبر تین میں آپ کو بتاتی ہوں خالی جگہ پور کریں عبد کے معنی ڈیش کے ہیں بندہ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کی خوبی ہے مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا تو نیکسٹ کوسٹن نمبر فور ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ نے خود کرنا ہے ریڈنگ کر کے اور آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوا